ملک برمے گندم کے آٹے کے بہران پیدا ہو چکا ہے اچانک قیمتوں میں اضافہ بھی ہو چکا ہے وطن عزیز میں مہنگائی کے اکتفان نے جہاں آٹے کو آسمان کی بلندیوں پر بچا دیا ہے تو دوسری جانب انتظامی بھی مترک ہو چکی ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے نوٹس کے بعد حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈی سی ناروال شاہد زبان لک نے سکتی سے اپنے ریونی افسران اور سسٹر کمیشنران کو ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر زخیران دیوزو اور مہنگے داموں سیل کرنے والوں کے خلاف کاروے کی جائے اسی تناظر میں سسٹر کمیشنر شکرگارڈ وقارک بچیمہ نے ریونی افسر فیصل ندیم بلر کے ساتھ کاروے کرتے ہوئے مختلف دکانوں پر شاہ پا مارا تو گرلہ مڈی شکرگارڈ میں ایک دکان پر زخیران دوزی کیے جانے اور زیادہ قیمت وصول کرنے پر دکاندار کو پکڑ لیا ان دکانداران کا نام بلال ملک اور آبد ملک بتایا جا رہا ہے یہ مہنگے داموں فروخت کا رہے تھے سیل کرنے والوں نے فوری طور پر کاروے کرتے ہوئے انہیں تھانہ سٹی شکرگارڈ میں بند کر دیا اور ان کے خلاف حکومت پنجاب کی ہدایت پر قدمہ اندراج کر دیا شہریوں نے اس پر حکومت کو اقدامات کو سراحہ بھی ہے اور کہا کہ آٹا کی جو زخیران دوزی کرنے والوں اور مہنگے داموں فروخت کرنے والوں کے خلاف جو کاروائی ہے قابل تحسین ہے علاوہ از ہی کہ شہریوں کو سستہ آٹا جو ایک ہزار سے گیارہ سر روپے فروخت ہو رہا ہے اس کے خلاف کاروائی ہونا بہت ضروری ہے شہریوں کو سر روپے فروخت ہو رہا ہے